تو یار ایک یہ مچھلی فارم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ مچھلی فارم ہے رہے تھے تو ہمیں یہ مٹر لگے ہوں یہ ہے یہ والی فصل نظر آئی ہے تو یہ دیکھیں نا ادھر یہ مٹر بغیرہ لگے ہوں یہ ابھی آسا آسا پک رہے ہیں ابھی دانے بغیرہ جو نا نارمل ہے اس میں السلام علیکم ویلکم بیک ہو گیا آپ کا نظر و لوگ کے اندر تو کیسے ہیں جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے جا کے چینل کو سسکرائب کر دے یار ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اور ابھی جا کے ادھر ملتا ہوں ہم آجکے ہیں روڑ پہ اور یہ میرا دوستہ ہے جو کہ بائک سٹارڈ کر رہے ہیں اتنی دور کھڑا ہوگا ہے اور یہ ساتھ ہی بابا بوری والے کا ڈیرہ ہے اور یہ روڑ ہے جو بزار کی طرف جاتا ہے اور ابھی یہ روڑ کرس کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا پلان ہمارا ٹھیک ہے یہ آگیا جی ہمارا بلوگر ساتھ اسلام علیکم جناب کی حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کہاں پہ جانا ہے آج ہمیں آج ہیڈبلو پہ جائیں گے جنگل میں جنگل میں چلے جنگل آپ کو رکھائیں گے آپ کو آج ہیڈبلو کا جنگل دکھائیں گے تو لیٹسی جلدے ہم لوکیشن پہ جاگے ملنے آپ کو ابھی ادھر آ چکے ہیں یہ بلوگی کے پاس جنگل ہے اور ادھر ساتھ ہی فیش فارم ہے تو بھی ان کے ڈیرے پہ آئے ہوئے ہیں تو بھائی سے جا کے ملتے ہیں بھائی راشد کے پاس آئے ہیں اور یہ ادھر مچھلی فارم ہے جو کہ ابھی مچھلیاں بغیرہ تو نیچے گئی ہوں گی کیونکہ سردی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا آسا آسا یہ بھی جڑ گئے ہیں سردیاں ہیں تو سیزر نہیں آیا آسا آسا یہ نم کا درخت ہے اور یہ دوست بغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں بھی ان کے پاس چلتے ہیں اور اسلام علیکم راشد بھائی کیا حال ہیں آپ کے علاوہ چلیں ہاں اور ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جنگل ادھر کا آپ کو Timothy کروائیں گے اور ادھر کا view آپ کو دکھائیں گے کیا محولا ادھر بھی یہ جی ادھر پہلے تو نیمو کا درخت آ گیا یہ نیمو وغیرہ لگے اور بھی تو کافی کچھے کچھے ہیں یہ نیمو کا درخت نرنگی اوپر لگی ہے وہ دیکھیں یہ نرنگی ہے اور آگے لے کے چلتے ہیں آگے بھی اچھے اچھے دکھت ہے ان کے پاس جنگل میں لگے میرے حیال میں کافی پرانا یہ خجور لگی ہے یا میرے حیال میں یہ خجور لگی ہے وہ اوپر جمو کا درخت ہے وہ دیکھیں وہ جمو کا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ یہ درخت ہی ہے درخت ہی ہے دبائشی پودھا یہ صحیح ہو گیا یہ در ملے بھی سوڑا رہا ہے یار ادھر قسم سے کمال کا ویو ہے اور اور ادھر والی سائر سے دوپ بھی آ رہی ہے نارمل نارمل یہ دیکھیں مروو لگے میں ہیں اور مروو تو ابھی کچھے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ مروو ہے یہ چھوٹا چھوٹا مروو لگاو ہے یہ دیکھیں آپ نے کھائی لینا آپ نے ڈونڈ لیا بندہ دوسروں کا بھی خیال کر لیتا ہوتا ہے ہم بھی مروو دیکھ دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ نظر آیا دور سے ہی تو ہم میدے سے لے لیتے ہیں ایک مروو اور چلتے ہیں ان کی طرف کیا سین آگے کچھا ہی بہتا ہے اتنا بڑا ہو کہ کچھا ہی ہے موسیقی 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 یہ سارا آم لگا ہوگا آگے یہ کتنی دیر ہوگی ان کو لگے گا یہ پرانا ہی ہے میرے حیال میں کافی زیادہ ہی ہے یہ پرانا درخت سے پہلے آئے ہیں باغات ہیں صحیح یہ آپ کو دکھائیں گا بھی آپ کو جنگل میں لے کے جاتے ہیں یہ تو آپ کو ویسے باغ کا بیجر باغ رہی ہے یہ ایدہ جی آم کے طرف ہے ویسے تو سیزن نہیں آیا جس کی وجہ سے ایدر آم بہترانی سیزن نہیں لگے ہوں گے آپ کو کافی زیادہ میٹھے میٹھے لگتے ہیں یہ گاؤں والی جگہ نا تو گاؤں کے لحاظ سے کافی زیادہ اچھی چیزیں ادھر سے اور بیسے بھی اور خوبصورت ہوتے ہیں خالص چیزیں ادھر سے ملتی ہیں وہ نہیں آگے ملاوٹ موروز آج کل جلدی پکانے کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ دوائیاں یوز کر رہے ہیں اور انجیکشن وغیرہ لگا کے نا ہر چیز اچھے طریقے سے پکائی جا رہے ہیں اور تیار جلدی سے جلدی کی جا رہے ہیں بینہ موسم کی ہمیں چیزیں کھانے کو ملتی ہیں اسے ہمیں بماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یہ عملے کے درخت ہے یہ عملے کے درخت ہے ابھی تو یہ میرے خیال میں سوکے ہوئے ہیں وہ عملے لگے ہوئے ہیں اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں گے یہ عملے لگے ہوئے ہیں یہ عملہ لگے ہوئے ہیں یہ پکاؤ ہے کہ یہ کچھ ہے پکاؤ ہے یہ دیکھیں کتنے نیچے گریوں میں ہے پک پک ہے نا یہ نیچے گیرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک اور مل گیا ہے یہ دیکھیں اوپر آملے لگے ہمیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں امرود کے درخت پہ زیادہ لگے ہمیں ہیں تو ہمیں ایدھر بھی ایک امرود ملیا ہے کافی زیادہ بڑھائی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں میرے خیال میں یہ پکا ہوگا یہ دیکھیں گچھوں کے ساپ سے لگے ہمیں ساری یہ دیکھیں جوشہ ارجن کا درخت ہے اس کے اندر شیطوت لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے آنے والے چند سالوں یہ دو سال کی فصل ہے ہماری دیسلے سال میں یہ اب داخل ہوئی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ پتے آپ نے پرانے چھوڑے گی نیچے چھوڑے گی اور جیسے ہی جنوری فروری آئے گا اس میں یہ نئے پتے نکالے گی اور پھر سے صدا بہار اور حرابرہ جنگل آپ کو نظر آئے گا یہ انسان کے کس استعمال میں آتی ہیں یہ کیا اس کا فراد ہے انسان کے لیے سب سے مین وجہ جس طرح ہمارے محولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کلائم ایکس چینج ہو رہا ہے زمین کا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جنگل جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے نا اب ریڑ کی ایڈی کی حیثیت رکھتا ہے صحیح بات ہے ایٹماسفیر کے لیے تازہ ابو ہوا کے لیے اور یہ جو مختلف قسم کی بماریاں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں اثر انداز ہو رہی ہیں بیمار کر رہی ہیں ہمیں ان سے بچانے کے لیے ہمیں جنگل جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں لگانے چاہیے صحیح بات ہے ہمیں کم از کم ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ تو دیکھے جائیں صحیح بات ہے یہ درخت جو ہے صرف اور صرف اس کو امارتی لکڑی یا اپنا جلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یہ کسی بھی کسی بھی ملک کے لیے جو ہے نا اس کی جو ہے وہ کلائم ایکس چینج کے لیے بہت اچھی چیز ہے درخت درخت جو ہے ہمیں ہم برثڈے برثڈے وغیرہ ہوتی ہے بچوں کی یا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو ہم پٹاخے اور یہ کیک وغیرہ تو کارتے ہیں اپنے اپنے بچے کے نام نام کا ایک پودا ضرور لگائیں صحیح بات ہے ایک پودا لگائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بیٹا یہ میں نے آپ کی نام نہیں آپ کے پاس زمین کسی بھی سرکاری جگہ پر لگا لیں کسی نہر کے کنارے لگا دے کسی سڑک کے کنارے لگا دے کسی پارک میں لگا دے جہاں جگہ ملتی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ درخت لگایا جا سکتا ہے صحیح بات وہاں پہ ایک کا درخت اپنا اور اپنے بچوں کے نام کا ضرور لگایا جہاں پانچ سو اکڑ رکبہ پہ ہر کی صرف ہم نے پانچ سو اکڑ رکبہ لگوایا ہے ٹین ملین ٹری من صوبے میں اور سارا ہاتھ سے لگایا جنگل ہے جنگل کا بیو دکھائیں اس طرح آپ دکھائیں سارا بیو آپ کو آج آہیں تو یہاں یہ دیکھیں بھائی نے کتنا ہی اچھا کام کیا ادھر مطلب کے پوتے وغیرہ لگائیں آپ کو پتا ہے کہ مطلب کے ایک جو پتا ہے نا اسی بندوں کو اکسیجن ہاں جی اچھا بندوں کو اچھا بندوں کو مطلب کے میں نے صحیح بات ہے اور ابھی آپ کو آکے بھی لے کے سلتے ہیں یہ کس چیز کے درخت ہے یہ شہتوت کے درخت ہے صحیح ہے اس کے بعد آگے میٹھے کے آجاتے ہیں میٹھے اس ٹائم لگے ہوں گیا کہ وہ اوپر میرے خیال میں کیا لگا ہوگا ہے وہ کھٹی ہے وہ کھٹی ہے صحیح ہوگیا یار ماشا اللہ دیکھیں کتنا کمال کا بیو ہے اوپر سے دوبی نکلی ہوئی ہے دیکھیں اور نیچے جنگل کا محول ہے ہاں جی ہمارے ہار ترم جنگل ہیں ہمارے ہار ترم جنگل ہیں ہی ہمارے آنے 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 لسلوں کے لیے جو ہے نا فکر ہے سر میں نے ویسے بھی دیکھا کہ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہریالی کو زیادہ تر دیکھنے سے نا انسان کی آنکھوں کی جو پناوڑ اور روشنیاں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے جو کہنا جنگل کسی بھی ملک کا پچیس فیصد حصہ جنگل پہ ہونا بہت ضروری ہے جی اس کی آبوہ کے لیے صحیح ہے جہاں پہ جنگل زیادہ ہوں گے وہاں پہ بماریاں کم ہوں گی صحیح ہے آکسیجن صحیح لیول جو آکسیجن کا ہے وہ ہمیں ملے گا تو پھر ہی ہمارے ملک میں ہمارے موسمیاتی تبدیلیاں پہلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سردی کا ایک سیزن ہوتا تھا گرمی آجاتی تو گرمی ہی چلتی جاتی ہے صحیح ہے سردی آجاتی ہے تو وہ اس میں الودگی شامل ہو جاتی ہے صحیح ہے یہ فوق ہے فوق ہوتی ہے فوق جو ہے وہ مختلف قسم کی ساتھ کی بماریوں کا موجب بنتی ہے اسی لیے جو ہے نا درخت مونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے سر پہلے لوگ کہتے تھے کہ بماریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اب تو میرے خیال میں یہ کچھ کھانوں کی وجہ سے بماریاں آ چکے ہیں اور کچھ ہم جو ہماری لاپر بھائی ہم درخت وغیرہ کو ختم کرتے جا رہے ہیں آستا آستا وانا لکڑیوں کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگ پڑا جیسے جیسے ہم چلتے جا رہے ہیں ہمارے دونوں طرف میں ہمیں جنگل نظر آ رہے ہیں جنگل نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو پانی کیسے مطلب کے فرام کرتے ہیں پانی کیسے پانی کیسے کرنے کے لیے ہم نے ٹیوبے لگوائے ہو گئے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا تو یار ایک یہ مچھلی فرام ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ مچھلی فرام ہے اور ابھی آپ کو آگے لے کے چل دیں ادھر جنپڑی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے جہاں بیٹھ کے رکھوالی کی جاتی ہے اور کافی دیر بعد آیا ہوں گاؤں میں گاؤں نہیں ہے بلوگی کے ساتھ یہ جنگل ہے جو کہ بھائی ادھر کام کرتے ہیں انہوں نے اس سرکاری عوضے پہ آیا کہ ان کے پاس آئے تھے یہ پھول نگر کے ساتھ ہی پڑ جاتا ہے مگر کبھی ایک بار ادھر آئی نہیں ہے کبھی آئی نہیں ادھر تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ ادھر کانا مگر ہم استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں کانا استعمال ہوتا ہے وہ ادھر ہے اور یہ سارا مچھلی فرام ہے اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یار کمال کو لکیشن ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور پانی کی لہریں دیکھیں آپ کتنی کمال کی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ چاروں طرف درخت بغیرہ سفیدہ لگا ہو گیا سمجھتے ہی ہوں گے بہت بڑا ہوتا یہ انچائی میں لمبائی میں سارا کچھ ساتھ ساتھ یہ مچھلی فرام کا ادھر محول ہے اور ساتھ جھوپڑی لگی ہوئی ہے چار پہ ہی رکھی ہوئی ہے ادھر جو رکھوالی بغیرہ کرتے ہیں وہ جھوپڑی میں بیٹھ کے ادھر کی رکھوالی بغیرہ کرتے ہیں اور ابھی آپ کو دوسرے جنگل میں بھی لے کے چلتے ہیں بھائی کی تھوڑی سی طبیعت جو کہ ایپسٹ ہے ایپسٹ سے مراد یہ ہے کہ بھائی کی طبیعت میں تھوڑا ایسا پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے بخوار ہے جس کی وجہ سے نا انہوں نے میڈیسن لی ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے کہیں گمار نہیں سکتے تو اصل بات ہے کہ یار موسم بھی ایسا ہے یہ دیکھیں نا ابھی بھی سموک بہر بڑی ہے سموک بہت زیادہ پانی کے اوپر تو زیادہ ہوتی ہے اور حلحالی کی وجہ سے تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے دوپ نارمل سے نکل آتی اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا تھے ابھی بھائی نے میڈیسن وغیرہ لی ہوئی تھی تو ہم نے تو بھائی کو تانگی کر رہے ہیں ایک مثال کے دور پہ وہ اپنی دوائی لے کے بیٹھا ہویا اور کہہ رہا کہ یار میرے سر میں درد ہو رہی ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں لے کے چلو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے ویڈیو وغیرہ آپ کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں اور آپ لوگ آپ لوگ ایک لائک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اب ان کے پاس چلتے ہیں یہ سارا نا جنگل والا ایریہ یہ دیکھیں ادھے ٹھول وغیرہ لگائے ہوئے انہوں نے جو کہ پانی فراہم کرتے ہیں آگے جو فسلے پودے ہی ہیں اور پودے بھی انہوں نے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں اور یہ سارا دیکھیں جنگل کا ایریہ یہ دیکھیں سارا جنگل کا ایریہ اور کمال کا سینہ ادھر لک بہت کمال کی لگ رہی ہے وہ جونپڑی سے ہم آ چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی کے پاس اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارا جنگل ہے ادھر آگے ٹوٹے ٹوٹے آگے گا رہا ہے یہ دیکھیں سارا جنگل والا علاقہ ہے یار ادھر سے گزر رہے تھے تو ہمیں یہ مٹر ادھر لگے ہوں میں یہ والی فسل نظر آئی ہے تو یہ دیکھیں ہے ادھر یہ مٹر بغیرہ لگے ہوں میں ابھی آسا آسا پک رہے ہیں ابھی دانے بغیرہ جو نارمل ہے اس میں یہ سارا نا مٹر ہے خیت بغیرہ ادھر مٹر لگے ہوں میں ساتھ یہ گھنہ ادھر گھنہ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ روڑ بلو کی کے ساتھ ہی آئی ہے اور ہم نیچے ادھر ادھر ہیں تو یہ ادھر سے روڑ گزرتا ہے اور ساتھ ہی ہے نا ادھر مٹر بغیرہ کی جو فسلیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو کسن سے کمال کا ویو آتا ہے جب کسی بھی گاؤں میں چلے جانا کوئی نہ کوئی چیل لگی ہوتی ہے تو ادھر ہم نے دیکھا ہم گزر ہی رہے تھے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ یار ادھر مٹر لگے ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھا مٹر کیا مٹر کیا لگتے ہیں اور یہ دیکھیں گے سوڑا اوپر ابھی تو ویسے بھی نور ملیاں مطلب کہ دانے بغیرہ نہیں بان رہے ابھی نور ملیاں اوپر پھول بغیرہ لگے ہوئے ہیں پھلیاں بغیرہ بغیرہ بان رہی نور ملیاں اس میں تو دانے ابھی آئی نہیں نہیں نور ملان دانے نور ملائے کافی نور ملیاں چار پانچ دن میں جو ہے نا اس کا دانہ موٹا ہو جائے گا صحیح یہ پھلیاں نورمل ہیں ابھی وہ نظر ہی نہیں آرہے تھے اس میں دبائیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کافی زیادہ ہی نورمل لگے ہوئے ہیں یہی جو مٹر ہیں نا ہم بہت مزے سے گھر میں بیٹھ کے چاولوں پر ڈال کے یا چاولوں میں ڈال کے یا علو مٹر جو ہم ہنڈیاں میں یوز کرتے ہیں یہ سارا وہ ہی لگا ہوئے ہیں جیمیدار ادھر کے جنہوں نے یہ مٹر وغیرہ لگائے ہمیں ایک یہ آئی اور یہ ایک بھائی آ رہے ہیں اور یہ بہت پیاری فصل ہے تو ابھی ہم یار گنوں والی شاید پہ جا رہے ہیں اور ویو چیک کریں ادھر کا سورج ہے اور یہ ہی مین جو نا رونک بناتا ہے اس میں گاؤں وغیرہ میں یہ ساتھ یہ کیا لگا ہوگا ہے تنک کنک لگی ہوئی ہے یہ گنتم وغیرہ جو بھی کنک جو بولتے ہیں ان کے زبان کے مطابق ہم بولیں گے گناہ وغیرہ ہم کھانے کے لئے آئے ہیں یہ دیکھیں گناہ لینے کے لئے اندر جا رہے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ گناہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے کمال کے گنے کتنا کتنا یہ عرم ہوتا گناہ یہ دیکھیں یہ فصل ہے گناہوں کی ہمارے گاؤں میں جو گناہ بنتا ہے یہ میرے لگے آگیا بوس یہ کتنا لما کار دیتا ہے یہ یہ دیکھیں اتنے اتنے لمبے گناہ یہ گنوں کی فصل ہے اس کو چھلتے ہیں چلیں بہت سے 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 یہ لے یہ تیار ہو گیا ہمارا گناہ چلیں اب ہی ادھر لے کے چلتے ہیں روڈ کے اوپر سائیڈ پہ تو وہ جا کے کھائیں گے ادھر تو فیلال فیلالی میں گھر آ گیا تھا آگے کپڑے بگرہ چینج کر لیا تھے کپڑے بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے تو ادھر میں کر رہا ہوں بلوک اینڈ ملتے ہیں آپ کو ایک نئے بلوک کے ساتھ تب تک اللہ آفیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں